السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل چلو جی حاضری لگوا اور سارے لوگ کی جنہ نو پیجہ کھاندہ بڑا شوق ہے لوگ کھاندہ نہیں سالن دے وچ کے نو کی نو پسند ہے او دسنا ہے تسی میں نو اچھا جی آج ہم یونیک طریقے سے بھیجہ بنانا سکھیں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور کوئی بھی پارٹ سکت مت کیجئے گا اچھا جی تو میں نے یہاں پہ ایک ادت گائیں کا مغز یا بھیجا لیا ہے فریش ہے اسی وقت مانگوایا تھا اور ساتھی سے بنا لیا تھا فریج میں بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن ساف کر گئے کیونکہ فریجر کے بعد آپ اسے نکال کے ساف کریں گے تو وہ بنسبتاً مشکل ہوتا ہے اس کو ساف کرنا سب سے پہلے تو آپ نے پولے پولے ہاتھوں کے ساتھ اس کے اوپر ایک باریک سی جھلی نظر آتی ہے اسے ساف کر لینا ہے اچھا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اسی طریقے سے ہی جیسے ہم بھیجا منگواتے ہیں باہر سے تو وہ اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور پھر بوائل کر کے اس کی جھلی اور جو رگیں وغیر اندر ہوتی ہیں وہ ساف کرتے ہیں وہ زیادہ اوکھا کام لگتا ہے میں نے ہور کچھ لوگی انجیوی کر دینے کہ انجیو پکا چھڑ دینے دیکھان دے ٹائم مو چو تارہ کر دینے مطلب مو سے تارہ نہیں نکال دیں مو سے اس کی رگیں نکال دیں جو دیکھنے میں اچھی تو نہیں لگتی تو وہ ٹائم ٹیکنگ ضرور ہے جو میں نے طریقہ بتایا ہے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور اسے اچھی اسے ساف کر لینا ہے لے جی تو بھیجا مکمل طور پر ساف ہو چکا ہے بلکل ویسے ہی جیسے سسرال والے شادی تو بہت کوریدہ کر دینے ویکھن جی خوبصورت لگن رہا ہے پر اندروں بلکل ساف اچھا جی اب اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں بہت چھوٹے پیس بھی نہیں کرنے ورنہ یہ بھیجا کم اور آملیٹ زیادہ لکھے گا پکنے کے بعد تو اس لئے مناسب سائز کے پیس کر لی جائے لے جی اب ہم نے لے لیے ہیں دو عدد گنڈے یعنی کے پیاز اور چھے سے ساتھ لسن کے جوے اور ایک ٹکڑا ادھ رکھا اس کو اچھے سے گرائن کر کے اپنے ایک طرف رکھ لینا ہے اب پتیلی میں آپ نے آئل لینا ہے ون فورت کپ گھی آئل جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں اور اویلیپل ہو گھر میں جلی وہ لینا ہے اسے ہلکا سا گرم ہونے دیں اور اس کے بعد پھر آپ نے میتھی دانا ون فورت ٹی سپون ڈالنا ہے جس سے میتھری بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ہلکا سا کرکڑا لینا ہے بہت زیادہ بھوننا نہیں ہے یا بہت اوورکک نہیں کر لینا کہ یہ جل جاؤ اور جو اسی خوشبو ہے وہ ختم ہو جائے ایسا نہیں کرنا ہلکا سبس اس کو آپ نے فرائی کرنا اور اس کے بعد پھر جو ہم نے پیاز کا پیسٹ پنایا تھا وہ اس میں ایڈ کر دینا چلو جی لسن اتگ دا پیسٹ ڈالن تو بعد اسے ہنے نرک پھوننا یعنی کہ اس کو بھوننا ہے اور ساتھ ہی آپ نے لال مرچ وہ بھی ڈیر چمچ ڈالا تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ لی اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے اس میں شامل کر دی تھی ہلدی وہ بھی تھی ایک ٹی سپون یعنی ایک چائے کا چمچ اس کو بھی ڈال کے اچھے طریقے سے بھون لیں تاکہ پیاز کا جو بھی کچھا پن ہے وہ نکل جائے اور نمک ملکی ایک پیسٹ سا بنجے اور ایک اچھے طریقے سے دیکھنے میں یعنی ایک پریزنٹیبل لگے اس کے بعد دہی ایڈ کر دینی ہے اور دہی میں نے کھٹا لیا ہے کھٹا ہو تو زیادہ سہی رہے گا اور میں آپ کو بتا دی ہوں میں نے اس میں ہاف کپ دہی ایڈ کیا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بھونتے جانا ہے اچھے طریقے سے جب مسالہ اچھے طریقے سے بھونجا ہے اور اس میں پیاری سے خوشبو آنے لگے تو اس مغز یعنی جو ہم نے بھیجا کٹ کر رکھا تھا سائٹ پہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے خیال رہی کہ جب آپ بھیجا ڈالیں پتیلے میں تو آپ نے بڑے نرم ہاتھ سے پتیلے میں شفٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ چمچ بھی نہیں ہلانا کیونکہ ایسا ہوگا کہ اگر آپ چمچ چلائیں گے گھل گھمائیں گے تو اوملیٹ جیسی لکھ دے گا پکنے کے بعد پھر ایسا ہی فیل آئے گا جیسے ہم نے خاکینہ یا اوملیٹ بنایا ہے بھیجا نہیں بنایا اب آپ نے سنسی کی مدد سے پکڑنا ہے اپنی پتیلی کو اچھے طریقے سے ہلا دینا ہے سارا بھیجا آپ کا مسالے میں پکا رہے ہے سارا مسالے میں اچھے طریقے سے مل جائے اب آپ نے اس کو صرف ایک سے دو منٹ کے لئے پکانا ہے پھر اس کا دھکن ڈھک دینا ہے دھکن ڈھک دھکن کے بعد بھی آپ نے 10 سے 15 منٹ میں پکانا کیونکہ یہ جلدی پک جاتا ہے اور خیال رہے کہ ہلکی آنچ پکانا ہے زیادہ تیز آنچ پہ نہیں مغز بن کے تیار ہے سب سے لاسٹ پہ ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے سوکھی میتھی یا جسے کسوری میتھی بھی کہتے ہیں اور کونٹی ہے اس کے اپنے ایک سے دو ٹی سپون ایڈ کرنا ہے کسوری میتھی ڈالنے کے بعد آپ نے شولہ بن کر دینا ہے دو سے تین منٹ کے لئے ڈھککن ڈھکے رہنے دینا ہماری فائنل لک تیار ہے اور اس کو آپ روٹی یا چپاتی کے ساتھ نوش فرمائیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں جلدی کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ don't forget to share subscribe and like my channel فی امان اللہ